اللہم صلی و سلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی کے دروز جاری ہیں آج کے درس میں ہم مکہ سے روانگی سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والی مکہ کا انتخاب کیا تو مکہ معظمہ جب فتح ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہم امور کو تیہ کرنے کے لیے پندرہ روز تک وہاں قیام فرمایا اسی عرصے میں شاید ہی کوئی مرد یا عورت باقی رہ گئے ہوں گے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت نہ کر لی ہو ان نو مسلموں میں سینکڑوں حضرات ایسے تھے جو بڑی اہلیتوں اور صلاحیتوں کے مالک تھے ان تمام میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی امارت کے لیے عطاب بن اسید کو منتخف فرمایا ان کی عمر اکثر علماء کہتے ہیں اکیس برس تھی بعض علماء کہتے ہیں اٹھارہ برس تھی بارحال جوان آدمی تھے انہیں حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عطاب ابن اسید پر نظر پڑی تو آپ پہلے انہیں خواب میں دیکھ چکے تھے جنت کے دروازے پر تو آپ نے کہا یہ تو وہی شخص ہے جسے جنت کے دروازے پر میں نے دیکھا تھا تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اے عطاب کیا تم جامتے ہو کہ میں نے کن لوگوں پر تمہیں والی مقرر کیا ہے پھر فرمایا میں نے تمہیں اللہ عز و جل کے خاص بندوں پر والی مقرر کیا ہے اور اگر میری نظر میں اس منصب کے لیے تم سے کوئی بہتر آدمی ہوتا تو یقیناً میں اس کو اس منصب پر فائز کرتا اب جاؤ اپنے فرائز کو انجام دو میں نے اللہ کے خاص بندوں پر تمہیں والی مقرر کیا ہے یہ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ دہرائے میں تمہیں ان کے بارے میں بھلائی کی وسیعت کرتا ہوں یعنی یہ جو مکہ والے ہیں یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے گھر کے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں خاص لوگ ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص تعلیمات دیں حضرت عطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مومنین کے لیے بڑے نرم خوط ہیں اور کفار کے لیے بڑے سخت تھے ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو مکہ میں معلم کی حیثیت سے متعین فرمایا تاکہ وہ مسلمانوں کو دین اسلام کے عقائد عبادات حدیث فقہ تفسیر وغیرہ دیگر احکام کے بارے میں انہیں تعلیم نے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شفقت اور رحمت تھی کہ ان میں والی ایک شخص کو بنایا اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے انسان کو جو قابل تھا کہ وہ معلم کی حیثیت سے انہیں پڑھائے لکھائے ان پر معلم بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر مکہ حضرت عطاب رضی اللہ تعالی انہوں کو جو بنایا تو ساتھ ان کے لیے حضور نے تنخوا بھی مقرر کی وہ ایک درہم یومیاں بنتی تھی اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں پورے سال بھر میں تو ایک دن یومیاں ان کا وظیفہ مقرر فرمایا حضرت عطاب رضی اللہ تعالی انہوں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک درہم میں میرا تو گزارہ ہو جاتا ہے اور بڑے مزے سے ہوتا ہے اس لیے وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ ایک درہم سے جس شخص کا پیٹ نہیں برتا اللہ تعالی اس کے پیٹ کو کبھی نہ بھرائے یعنی ایک درہم بہت ہوتا ہے ایک آدمی کو اگر زندگی جینی ہے جوان آدمی تھے تو کہتے ہیں ایک آدمی کو اگر جینی ہے فیملی فیملی کی تو بات نہیں کر رہے ایک آدمی کو اگر جینی ہے تو ایک درہم بہت ہے روز کا لیکن جو ایک درہم پہ بھی جس حریص کا پیٹ نہ بھرے تو اس کا مطلب ہے اسے حرص اور تمہ کی لالچ ہے اور اسے جو ہے ضروریات زندگی سے کوئی دخل نہیں ہے تو اس لیے کہتے تھے کہ جس کا ایک درہم سے بھی پیٹ نہیں بھرتا اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرائے اچھا ایک دن آپ نے خدبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں جو آدمی ایک درہم یومیہ وظیفے کے باوجود بھوکا رہتا ہے اللہ تعالی اس کے کلیجے کو ہمیشہ بھوکا رکھے یعنی کہنے کا ان کا مقصد تھا کہ دیکھو لوگوں قناعت اختیار کرو اللہ سبحانہ وتعالی اگر تمہیں وہ چیزیں دیتے ہیں جن سے تمہارا گزارہ ہو جاتا ہے تو پھر بھوکے ننگوں کی طرح نہ پھرتے رہو جو اللہ نے انعامات تم پر دیئے ہیں وہ تم پر نظر آنے چاہیے اللہ کی انعامات ہمیشہ جو ہے نا یہ بھیک منگوں کی طرح نہ پھرتے رہو کہ یہ نہیں ہیں اور وہ نہیں ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سارا وقت روتے رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کہتے تھے کہ میرے لئے ایک درہم روزانہ وظیفہ مقرر فرمائے کس کے لئے جو مکہ کا والی ہے اس کے لئے عام آدمی نہیں ہے مکہ کا والی ہے اللہ اکبر کہتے ہیں مجھے اب کسی چیز کی حاجت ہی نہیں یعنی ایک درہم روزانہ سے میرے سارے اخراجات اللہ سبحانہ وتعالی پورے کر دیتے ہیں اچھا یہ حضرت عطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس منصب ولایت پر حضرت صدیق اکبر کی خلافت کی اختتام تک فائز رہے حسن اتفاق دیکھیں کہ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ عزوجل کے ہاں یہ اسی دن گئے جس دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ عزوجل کے پاس گئے یعنی ان دونوں کی انتقال کا دن ایک ہی ہے صدیق اکبر کا اور اس عطاب بن اسید کا تو شوقی ابو خلیل فتح مکہ کی زمن میں اسے یوں ہی روایت کرتے ہیں اچھا اس زمن میں ایک اور روایت آتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کیونکہ بعض علماء نے تنخواہ ایک لکھی ہے اور بعض علماء نے تنخواہ ایک لکھی ہے تو ان میں موافقت بھی ساتھ پیدا ہو جائے گی بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ ایک درہم روزانہ کی تھی بعض علماء نے لکھا ہے ان کی تنخواہ چالیس عوقیا چاندی متعین فرمائی دراصل جنہوں نے لکھانا کہ روزانہ کے ایک درہم تو وہ روز کے پیسے تھے جنہوں نے لکھانا کہ چالیس عوقیا چاندی انہوں نے آپ کو سالانہ تنخواہ بتائی ہے تو چالیس عوقیا چاندی کو اگر پورے سال پر ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تو روز کا ایک درہم ہی نکلتا ہے تو کسی نے سالانہ لکھ دی اور کسی نے روز کی لکھ دی تو بہرحال ان روایات میں کوئی اختلاف نہیں ہے امام بیحقی سنن کبرہ میں ایک روایت لے کے آتے ہیں کہ انہی عطاب کے بیٹے تھے ایک عبد الرحمن جن کا ہاتھ جنگ جمل میں کٹ گیا تھا پھر اس ہاتھ کو ایک گد اٹھا کر لے اڑا بعض کہتے ہیں کہ اس نے یہ ہاتھ لاکے مکہ میں ڈال دیا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ لاکے اس نے مدینہ میں لاڈا اچھا یہی ان کو یعصوبِ قریش کہا جاتا تھا یعصوب جو ہے نا عربی زبان میں یعین سین واؤ بے درائگن فلائی کو کہتے ہیں جس کو آپ انگلش میں درائگن فلائی کہتے ہیں عربی میں اس کو یعصوب کہتے ہیں تو انہیں قریش کے درائگن فلائی کہا جاتا تھا باہر حال تو یہ چند اور ڈیٹیلز تھیں جو اس زبن میں علماء نے جمع کی ہیں اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بات علماء نے جمع کی ہے کونستانس جورجیو وزیر خارجہ رومانیہ نے فتح مکہ کی ذکر کے اختتام کرتے ہوئے چند امور کی طرف اشارہ کیا ہے تو وہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا تو فاتح قلوب و عقول وہ لکھتے ہیں فاتح قلوب و عقول یعنی دلوں اور عقلوں کو جیتنے والے جس روز کعبہ مقدسہ کو انہوں نے بتوں کی نجاستوں سے پاک کیا اور مکہ کی شرک آلودہ فضاؤں میں پرچم اسلام کو لہرایا اس روز کعبہ کے مخصن میں چار سو بیس مسقال ذر خالص موجود تھے صادق و امین نبی نے اعلان فرمایا کہ اس ذر خالص کو کوئی ہاتھ تک نہ لگائے یہ بدستور کعبہ کے خزانے میں محفوظ رہے گا اور اسے بیت اللہ شریف پر ہی خرچ کیا جائے گا تو نظرت جدیدہ میں یہ یوں ہی آتا ہے اسی طرح فتح مکہ کے بعد دس روز کی مدت میں دو ہزار قریشیوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو قریشی اسلام قبول کرنا چاہتا وہ سیدنا فاروق عاظم کے سامنے سے گزرتا کلمہ شہادت پڑتا اور یہ وعدہ بھی کرتا کہ وہ آئندہ کسی پاک دامن خاتون کے ساتھ بدکاری نہیں کرے گا بدکاری سے اجتناب کا اعلان ہر مسلم کے لیے اس لیے ضروری قرار دیا گیا کہ مکہ میں زناکاری کا رواج عام تھا پیشاور عورتوں کے مکانوں پر جھنڈیاں لہرائیا کرتی تھی جو اس بات کا اعلان کرتی تھی کہ فسق و فجور والے مرد یہاں پر آ سکتے ہیں اور یہ بازاری عورتیں ہوتی تھی یہ بازاری خواتین وہاں پر بھی موجود تھی تو وہاں جا کر بدکاری کرنے سے کسی کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ تو جھنڈا لگا کے بلاتی تھی تو اس لیے ہر نوع مسلم کے لیے جو پاکیزہ مسلم معاشرے کا فرد بننا چاہتا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ شہادتین کے اعلان کے ساتھ یہ بھی اعلان کرے کہ وہ آئندہ اپنے دامن عفت کو ہرگز آلود نہیں کرے گا یعنی شہادتین یعنی آپ نے یہ اعلان کیا شہادت دی کہ اللہ کی سبا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اس کے ساتھ یہ شہادت بھی دیں گے کہ ہم زنا نہیں کریں گے مکی کا شہر جو اس زمانے میں سیاسی کاروباری کا مرکز بھی تھا تو اس کے ساتھ ساتھ مذہبی مرکز بھی تھا تو وہاں پر فسق و فجور کا اگر دورہ ہو جو مذہبی مرکز ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر باقی جگہوں پہ کیا حال ہوگا بہرحال تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ فسق و فجور کا مرکز تھا تو اسلام کے نور کے پھیلنے سے صرف بطوں کی خدائی کا ہی تختہ نہیں الٹا بلکہ یہ فسق و فجور پر بھی پابندیاں لگا دی گئیں تاکہ تقویٰ و پارسائی کے عہد کا آغاز ہوں مکہ کے مال والے لوگ کھلے بندوں میخواری کرتے تھے شراب پیتے تھے ہر قسم کی شوق بازیاں کرتے تھے قمار بازیاں سے اپنے دل کو لبایا کرتے تھے مکہ کے افق پر اسلام کی آفتاب کے طرح ہوتے ہی ان تمام قباحتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ روز تک یہاں پہ آپ نے قیام فرمایا حضور کی طلعت زیبہ کے نور کی کرنے لوگوں کے دلوں اور ذہنوں پر پڑھیں تو ان کو روشن کر دیا اس عرصے میں مکہ کے تقریباً سارے کے سارے لوگ ہی اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر یہ آیت لکھی گئی جا الحق یعنی انہوں نے یہ آیت لکھی ہے نظرت جدیدہ میں کہ جب حق آ گیا تو باطل مٹ گیا اور بے شک باطل جو ہے وہ مٹنے ہی کے لیے ہے تو ان تمام لوگوں کا جو دل ہے وہ اسلام کے نور سے منور ہو گیا تو یہ چند اور باتیں تھیں جسے علماء نے بھی نقل کیا ہے اور غیر مسلم جیسا کہ میں نے آپ کو رومانیہ کے وزیر خارجہ کے تاثرات بھی آپ کے سامنے رکھے جن کا نام کونستانس جورجیو ہے تو بہرحال یوں پھر ہم اس زمن میں یہاں تک پہنچے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے درس سے ہم غزوہ حنین کا آغاز کریں گے وما علینا إلا البلاغ